راجمہ مسالہ کے ساتھ میں بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہوتا ہے اور اس کو کڈنی بینز بھی بولتے ہیں اور جو کڈنی کے پیسنٹ ہوتے ہیں ان کو یہ راجمہ جرور کھانا چاہیے ان کو یہ بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے تو یہ راجمہ مسالہ میں نے کیسے بنایا ہے اور اس کیلئے کیا کیا چاہیے تو آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی اور یہ آپ رائس کے ساتھ سرکر سکتے ہیں روٹی کے ساتھ پوری کے ساتھ پراتے کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی سرو کر سکتے ہیں بہت ہیسٹی لگتا ہے اور راجمہ رائس تو سب کا فیوریٹ ہوتا ہے ہائی فرنس بیلکم بیک ٹو مائی چینل پوش پلتہ کیچن تو فرنس کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ اچھے ہوں گے سوست ہوں گے اور اپنے گھروں میں ہوں گے تو چلی آج کی ریشپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں راجمہ مسالہ بنانے کے لئے راجمہ کو میں نے رات بھر بھی گویا ہے صبح میں نے کہا کر میں ڈال کر اچھے سے اور اس کے اندر سالٹ ڈال کر اور میں نے اس کو 3 سے 4 قلعہ لیا ہے اس کو ایک سائٹ میں میں نے partie دیا ہے اب ہم نیکس پوشیز میں چلتے ہیں یہاں پہ میں نے لیا ہے او نین گاملک اور چلی اس کے ساتھ میں نے پیسٹ بنا لیا ہے پیسٹ بنا کے اور یہاں پہ میں نے ٹومیٹو کا ٹو ٹومیٹو کا پیسٹ بنایا ہے چلی نیکس پوسیس میں چلتے ہیں یہاں پہ میں نے دیا ہے اوائل مستڈ اوائل میں میں بنا رہی ہوں آپ جو چاہوں لے سکتے ہیں اور یہاں پہ کمین سی ریٹ کیا اور بے لیف اور ریٹ چلی اور اس سے تیسٹ بہت اچھا آتا ہے اب میں نے جو پیسٹ بنایا تھا وہ پیسٹ میں نے یہاں پہ ایٹ کر دیا ہے اونین چلی گارلک جنجر کا جس سے کی تیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو اب یہاں پہ میں مسالے کا یوچ کروں گے یہاں پہ ون چمچ میں نے دھنیا پاوڈر ہلدی پاوڈر چیلی پاوڈر اور یہ میں نے لیا ہے جیرہ پاوڈر تو ان کو میں اس مسالے میں ایٹ کر دوں گی اس کے بعد اسے اچھے سے ہمیں بھوننا ہے اسے اچھے سے میں مکس کر لوں گی اور اچھے سے جب تک نہیں بھون جائے گا تب تک ہمیں اسے بھوننا ہے اور یہاں پہ میں بہت ادھیک آئل کا یوچ نہیں کر رہی ہوں آپ چاہے تو زیادہ کم کر سکتے ہیں اب میں نے مسالے بھوننے کے بعد میں نے یہاں پہ ٹومیٹو ڈال دیا تھا اس کے بعد پھر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے مسالہ بھون چکا ہے اور بہت اچھے سے اور ایک دم بھوننے کی اچھی خسپو آ جاتی ہے اور اس کے بعد اس کے بعد یہاں پہ میں نے ایٹ کیا ہے تھوڑی سی میں نے گھر کی ملائی یہ ملائی ڈالنے سے بہت اچھا ٹیسٹ ہو جاتا ہے ایک پہ آپ جرور ڈال کے دیکھئے گا آپ کو بہت پسند آئے گا تو یہاں پہ میں نے اچھے سے ملا لیا ہے ملائی کو ملائی کو اور اس کا مسالے کا ٹیکشور آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دم پرفیکٹ ہو گیا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ میں جو نے بوائل کر کے رکھا ہے راجما وہ ایٹ کر دوں گی تو یہاں میں نے راجما کو ایٹ کر دیا اس کا پانی پھیکنا نہیں ہے کیونکہ ہم نے اچھے سے دھو کے اچھے پانی میں ہم نے اس کو بوائل کیا ہے تو اس کو ہمیں پھیکنا نہیں چاہیے تو اس پانی کا ہم نے یوز کر لیا ہے اور یہاں پہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اس کے بعد اسے ہم نے نمک ڈال دیا ہے ٹیسٹ کے انسان اور پھر ہم اس کو کور کر کے پکا لیں گے اس کو ہمیں تب تک پکانا ہے جب تک کی اچھے سے یہ پک نہیں جائے ویسے تو بلا ہوا ہے لیکن مسالے کے اندر اچھے سے پک جانا چاہیے اور یہاں پہ میں دیکھیں ایک بار میں واپس سے چلا رہی ہوں اس کے بعد میں پھر سے اس کو کور کر دوں گی اور یہاں پہ تو یہاں پہ کور کر کے دو چار منٹ اور میں اس کو پکا لوں گی تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کلر اچھا سا آنے لگا ہو ہے جب یہ ریڈی ہو جائے گا تب ہم اس کے اندر دھنیا چاپ کیا ہوا ڈال دیں گے تو یہاں پہ یہ پک چکا ہے تو میں نے دھنیا ڈال دیا ہے چاپ کر کے اس کے بعد تھوڑا ہم اسے اور پکا لیں پکنے کے بعد ہم سرو کریں گے راجما تھوڑا تھنڈا ہونے کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے سرو کر لیا ہے تو فرنس آپ اس کو روٹی پوری پراتا کسی کے ساتھ بھی سرو کر سکتے ہیں اور بہت ٹیسٹی ہیلڈی ہوتا ہے آپ جرور بنائیے کھائیے اور کمنٹ باکس میں بتائیں آپ کو کیسا لگا راجما مسالہ کی ریسپی اگر آپ کو پسند آتی ہے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے فرنس فیملی میں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے بیل بٹن کو پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ریسپی کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے جب بھی میں کوئی ریسپی ڈالوں تو چلیے ملتی ہوں پھر ایک نیکس ویڈیو میں نیکس ریسپی کے ساتھ اب تک کے لیے بائی فرنس گوڈ ڈی ٹیک کیر